بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی یفقه قولی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وآصحابہ اللذین اوفو اہدہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذن بعضهم لبعض عدف اللہ المتقین صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ یا حبیب اللہ مولای صلو علیہ وسلم دائماً نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیم هو الحبیب اللذی ترجا شفاعتہو لکل حول من الانوال مکتحمی یا اکرم الخلق مالی من الوز بھی سواکا اندہ حلول الحادث العمامی ربی صلی و سلم دائماً نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وعظم شانوہو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و بارک و سلم کہ دربار گہر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان ممبر و محراب عرباب فکر و دانش نہیت ہی معزز محتشم حضرات و خواتین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ماہِ رمضان المبارک کی سعادتوں میں پر نور صبحوں میں ادارہ سرات مستقیم کی طرف سے فام دین کورس کے چودھویں درس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خلقِ کائنات جللہ جلالہو راہِ علم میں ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے اور رب زلجلال ہمیں منزل پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے آج کا موضوع بھی بڑا اہم موضوع ہے اسلام میں دوستی کا میعار اور طریقِ کار ہر شخص اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سے دوستی کا رابطہ قائم کرتا ہے دوستی کو اپناتے وقت کس قدر بندے کو حساس ہونا چاہیے اور دوست کے انتخاب میں اس کو کتنی احتیاط برتنا چاہیے اس سلسلہ میں رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہر وقت پیش نظر رہنا چاہیے جامع ترمزی میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں المرو علیہ دین خلیلہ فلینظر احدکم مئی خاللو کہ بندے کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا دین ہوتا ہے تو پھر تم میں سے کسی شخص کو دوستی قائم کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ اپنی دوستی قائم کر رہا ہے سادہ سے الفاظ میں مطلب یہ بنے گا کہ شریعت متحرہ کی نگاہ میں دوستی دین کا نام ہے دوستی میں کس قدر بندے کو جانچ پڑتال کر کے کسی کو دوست بنانا چاہیے یہ اتنا ہی اہم عمر ہے کہ اتنا کوئی شخص کوئی دین قبول کرتے وقت یہ سوچتا ہے کہ میں اس دین میں داخل ہو رہا ہوں تو زندگی اس میں کیسے گزاروں گا کیا اس کے تقاضے میں پورے کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا یا اس کے تقاضے کیا کیا ہیں جن کو مجھے ہر سانس میں پیش نظر رکھنا ہے جس طرح دین بندے سے جدا نہیں ہوتا اور اس کو اپنے دین کے ساتھ رہ کے پوری زندگی بسر کرنی پڑتی ہے ایسے ہی دوستی کا بھی احاطہ ہے جو بندے کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو ہر صبح ہر شام ہر دن ہر رات ہر گھڑی ہر لمحہ میں اس دوستی کا بندے کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے تو اس واسطے دوست بناتے وقت صرف اسی میں یار پر دوست کسی کو نہ بنا لیا جائے گزرتے گزرتے سرے راہے کسی سے ملاقات ہو گئی تو وہی سے اسی محض ایک ملاقات پر ہی دوستی کی بنیاد رکھ لی جائے دوستی کے لیے شریعت متحرہ میں اس شخص کو جسے آپ دوست بنانا چاہتے ہیں اسے بار بار دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو انسان دوستی کے لیے منتخب کرتا ہے کیونکہ رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے المرعو ما من احبب بخاری اور مسلم دونوں کی اندر فرمائے انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ آج محبت کرتا ہے تو اگر اس کو جنت میں کسی کا ساتھ چاہیے تو پھر آج اسے جنتی سے محبت کرنی چاہیے اور اگر وہ جہنم میں کسی کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو پھر آج جہنمی کے ساتھ اس کو پیار کرنا چاہیے دوستی کا میار کتنا انچا ہونا چاہیے جتنا جنتی کا بلند میار ہے اور جنتی کی عزمت ہے ان فرامین کو ابتداء میں پیش نظر رکھنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ دوستی جس کو محض ایک عارضی سی چیز سمجھ کر ایک عمومی سا معاملہ قرار دے کر اس کے سلسلہ میں احتیاط نہیں کی جاتی اور بندہ کسی کے ساتھ محبت و الفت میں گرفتار ہو جاتا ہے یہ رویہ ہرگز اسلام کو پسند نہیں اسلام میں دوستی چونکہ دین کی ایک حیثیت میں ہے اور دوستی کا میار وہی دین کا میار ہے تو پھر دوست کے انتخاب میں بھی انسان کو اچھی طرح اس میار کو پیش نظر رکھنا چاہیے قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال کا ارشاد گرامی ہے الْأَخِلَّاوْ يَوْمَ اِذِمْ بَعْدُهُمْ لِبَادٍ عَدُوْا اِلَّا الْمُتَّقِينَ بڑے گہرے دوست قیامت کے دن آپس میں دشمن بن جائیں گے مگر وہ کے جن کی دوستی کا میار تقویٰ ہے اور جن کے دوستی کی بنیاد تقویٰ ہے یہ لوگ آپس میں قیامت کے دن دشمن نہیں بنیں گے بلکہ ان کی دوستی قیامت کے دن زیادہ نکھر جائے گی آج دنیا میں تو دوسری دوستیاں بھی ساتھ ملی ہوئی ہیں لیکن قیامت کے دن چونکہ دوسری دوستیاں ساری مٹ چکی ہوں گی تو دوستی کا یہی محول باقی رہ جائے گا اس واسطے قیامت کے دن گھٹیا دوستیوں کے خاتمے کا دن ہے اور قیامت کا دن عمدہ دوستی کی حکومت اور راج کا دن ہے کہ جس دن خالق کائنات جللہ جلالہو اس دوستی کو مزید واضح کر دے گا اور ایسی دوستی والوں کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا قرآن مجید بران رشید میں رب زلجلال نے ایک ایسے شخص کی دوستی کا ذکر کیا کہ جس نے اچھی دوستی کو چھوڑ کر بری دوستی کو پسند کیا تو اب قیامت کے دن اٹھے گا تو اپنے ہاتھ کات رہا ہوگا افسوس سے کہ میں نے دوستی کے سلسلے میں احتیاط سے کام کیوں نہ لیا اقبہ بن ابی معاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے بیٹھا کرتا تھا ایک دن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسرار کرنے لگا کہ آپ میرے گھر تشریف لے چلیں میں دوسرے لوگوں کی بھی دعوت پکاتا ہوں تو آج آپ کی بھی دعوت کرنا چاہتا ہوں چونکہ وہ اچھا کھاتا پیتا انسان تھا دعوت کرنا چاہتا تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے اسرار کیا آپ نے فرمایا تمہاری دعوت تب کھاؤں گا جب تم میرے اللہ کی توحید اور میری رسالت کو تسلیم کر لوگے تو اقبہ بن ابی معاید نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کے بعد امیہ بن خلف کو جب پتا چلا اقبہ بن ابی معاید اور امیہ بن خلف بڑے گہرے دوست تھے تو امیہ بن خلف اس کے پیچھے پڑ گیا کہ تم نے یہ دین قبول کیوں کیا اور تم اس سے دستبردار ہو جاؤ اقبہ بن ابی معاید امیہ بن خلف کے سامنے اپنے ایمان کو مضبوط نہ رکھ سکا اب ابجدائی مرحلے میں تھا تو اس نے اعلان سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا اس پر خالق کائنات جللہ جلالہو نے سورہ فرقان کی آیت نمبر ستائیس اٹھائیس کا نزول کیا قیامت کا دن کہ جس دن وہ ظالم اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہوگا کاش کہ میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی دوستی کو اپنائے رکھتا ان کے راستے پر رہتا ان کی سنت پر چلتا ان کے دین کو مانتا ان کے نظام اور ان کے پیام کے لیے میں اپنی زندگی کو وقف کر دیتا یا ویلتا لیتانی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش کہ میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا میں امیہ بن خلف کے ساتھ نہ بیٹھتا یہ ایک شخص جس نے دوستی کے سلسلہ میں غلطی کی رب کائنات نے آیات کا نزول کیا اور پھر اس میں عموم رکھا لفظ الظالم بھی عام کہہ دیا اور فلان بھی عام کہہ دیا کہ وہ ایک بلند دوستی سے نیچے گرا اور ایک جہنمی کی دوستی میں مضبوط ہو گیا اور قیامت تک کے لیے اس آیت کریمہ نے انسانیت کے لیے اس اصول کو واضح کر دیا کہ آج بھی جو دین کی بنیاد کی جو دوستی ہے اس کو چھوڑ کر محض دنیا کی بنیاد کی حیثیت میں جس دوستی کو بنایا جا رہا ہے اس میں چلا جاتا ہے تو اس کو اسی انجام کا سامنا ہوگا قیامت کے دن ہاتھ کاٹتا پھرے گا کفے افسوس ملتا پھرے گا اور بار بار کہتا رہے گا کاش کہ میں اتنی اچھی سنگت چھوڑ کے اتنی بری سنگت کو قبول نہ کرتا آج جو شخص تقوی کے سائبان کے نیچے بیٹھتا ہے آج جو شخص پرہیزگاری کے موسم میں موجود رہتا ہے آج وہ شخص جو کسی ایسی بزم کا جلیس اور قرین ہے کہ جہاں ہر وقت اللہ کے انوار برستے ہیں یہ حشر کے دن اپنے انہی لمحات پر اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ میں نے کیسی خوبصورت زندگی گزاری ہے لیکن آج جو ایسی بزم سے اٹھ کر کسی ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں خالق کائرات کی پھٹکار ہے اور نہ ہستے ہیں تو قیامت کے دن ہاتھ ملتا رہے گا اور فسوس کرتا رہے گا کہ میں نے کتنا نقصان کیا اور میں نے دوستی کے سرسلہ میں کتنی بڑی غلطی کی ہے آج وہ شخص جو کسی شرابی کے پاس بیٹھتا ہے چور یا ڈاکو کے پاس بیٹھتا ہے کسی لٹیرے یا فریبی کے پاس بیٹھتا ہے کسی بدعقیدہ یا بد کردار کے پاس بیٹھتا ہے اسے کل حشر کو پتا چلے گا کہ اس نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے اور جو اس مجلس کو چھوڑ کر اللہ کے سہلے بندوں کے پاس آ جاتا ہے اللہ کے اولیاء کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور خوش عقیدہ لوگوں کے محول میں رہتا ہے اچھے کردار والے انسانوں کے ساتھ رہتا ہے اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے لیے سعادت افضاہ ہو سکتا ہے چاندنی چمک اس کو میسر آ سکتی ہے اس واسطے کہ انسان کی طبیعت یہ طبعن انسان طبیعت کے لحاظ ہے اس کی طبیعت کے اندر یہ چیز واقع ہے کہ طبیعت چوری کرتی ہے ایک طبیعت دوسری طبیعت سے چیزیں اکس کرتی ہے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے انسان کی طبیعت دوسری طبیعت کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے ویسے اپنے طور پر کبھی فولاد کی طرح ہے کبھی رشم کی طرح ہے کبھی اس کا یہ خیال ہے کہ میں ہرگز کسی سے کچھ بھی قبول نہیں کروں گا جو میرے اپنے نظریات ہیں وہی رکھوں گا لیکن کوئی حالت اس پر ایسی آئی ہوتی ہے وہ فولادی طبیعت شبنبی طبیعت بنی ہوئی ہوتی ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا تو دوسری جگہ سے کوئی چیز فوراں اس کی طبیعت میں شامل ہو جاتی ہے طبیعت جب دوسری طبیعت سے چوری کر رہی ہو تو اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری طبیعت کہاں سے چوری کر رہی ہے اور کیا چوری کر رہی ہے اگر کسی مرد حق پرست کی بارگاہ میں بیٹا ہے جس وقت اس نے احبری ہے ہو سکتا ہے وہ سوز اس کے سینے میں بھی داخل ہو جائے اور اس کا سینہ بھی باغ باغ ہو جائے اور اگر کسی سرکش اور اللہ کے بھگوڑے کے ساتھ بیٹا ہے تو جس وقت وہ گناہوں کی پلاننگ کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس نیک کے دل کے اندر بھی وہ کوئی وسوسہ شامل ہو جائے تو اس واسطے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا جب دوستی کا اتنا زیادہ اثر ہو سکتا ہے اس کی تاثیر ہو سکتی ہے تو شروع سے دوستی اچھا بنا لو تاکہ اس کے بعد کوئی پہرانہ دینا پڑے کوئی پہرانہ لگانا پڑے جو بھی ہوگا اچھا ہوگا ادھر سے نور ملتا رہے گا فیض بٹھتا رہے گا نیکی کی دعوت ملے گی نیکی کی خوشبو ملے گی اور نیکی کا پیغام ملے گا انسان کبھی غافل بھی ہوگا تو پھر بھی وہ مستفیض ضرور ہوتا رہے گا اور نتیجہ یہ نکلے گا زندگی کی راہوں سے گزرتا ہوا جب آخرت کی اندر داخل ہو رہا ہوگا یہی دوستی جو دنیا کے اندر محض زندگی کے شب و روز گزارنے کا ایک وسیلہ تھا اس کے لیے جنت میں جانے کا بھی ذریعہ بن جائے گا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین ہمارے لیے اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ دوستی کا میں یار کتنا انچا ہونا چاہیے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث لیے موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر اچھے دوست اور برے دوست کے کردار کو واضح کر دیا اور ایک چھوٹی سی مثال میں دریا کو کھوزے کے اندر بند کر دیا فرمانے لگے اچھا دوست جو ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے کستوری کا بندل اٹھایا ہوا ہو اور برا دوست اس کی مثال لوہار کی بھٹی جیسی ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی مثال بیان کرنے کے بعد اس کے تین کردار بیان کر دیئے فرمانے اچھا دوست جو ہے وہ کستوری والا وہ تین ہار سے خالی نہیں ہوگا ایک نہ ایک کام ہو کے رہے گا یا تو وہ اتنا سخی ہے اور اتنا فیاض ہے کہ جو ہی تم اس کے پاس بیٹھے اس نے نوازشات کر دی اس نے کستوری کا حصہ تمہیں بھی دے دیا اب بھی محرومی نہیں ہوئی کہ اس کے پاس جو سوز تھا وہ بانٹ کے اس نے نصف حصہ یا اس کا کوئی حصہ تمہیں بھی عطا کر دیا یا اگر اس طرف سے اتنا نوازشات کا سلسلہ تیز نہیں تمہاری طرف سے تڑپ اتنی ہے کہ تم نے قیمتاً وہ کستوری خرید لی کستوری کا موجود ہونا اس کی وجہ سے یا تو کستوری والا مفت میں تمہیں دے سکتا ہے یا پھر تم اس سے خرید سکتے ہو اگر دونوں صورتیں ہی نہ ہو تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کستوری کا کمال یہ ہے کہ وہ خود بخود ناک تک اس کی خوشبو پہن جاتی ہے اگر دینے والا دیتا نہیں لینے والا لیتا نہیں لیکن یہ کستوری کی اپنی شان ہے یہ اس خوشبو کی اپنی محق ہے اور اس کی وجہ سے اس کا اپنا فیض ہے وہ فیض پہنچتا ہے اور جو پاس بیٹھا تھا کستوری والے کے جو کستوری کا مالک نہیں تھا لیکن اس کے پاس آکے بیٹھ گیا ہے نہ کستوری والے نے اس کو حصہ دیا نہ اس نے اس سے خریدا ہے لیکن کستوری نے اس پہ پہلے نہیں لگایا جا سکتا وہ خوشبو اس تک پہنچی اور بیٹھنے والے کا دماغ بھی موتر ہو گیا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنی امت کے بہتر فرد کی جو حیثیت ہے اس کو جا کر دیا فرمایا میری امت کا مسلح میری امت کا پرہیزگار میری امت کا متقی انسان میری امت کے اندر جو صالح اور اللہ کا ولی ہے اس کا کردار ایسا ہی رہے گا اس کے پاس جو بھی آکے بیٹھ جائے گا وہ کبھی بھی محروم نہیں رہے گا اس کے ساتھ دوستی کرنے والا کبھی بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا چونکہ تین صورتوں میں سے ایک کردار تو ضرور سامنے آئی جائے گا یا وہ نیک نسان اس قدر نیکی پھیلانے کی اس میں تڑپ ہے کہ جو آتا ہے اس کو تقویے کا گلدستہ پیش کر دیتا ہے جو بھی اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کو اس کی اصلاح کے لیے ضرور متوجہ کرتا ہے اس میں یہ تڑپ ہے کہ آخر زمانے میں اندھیرہ کیوں ہے اس کے اندر یہ سوز ہے کہ آخر کائنات میں اللہ کی حکم کی نافرمانی کیوں ہو رہی ہے ہر وقت وہ اس درد کے اندر مبتلا ہے کہ آخر یہ زمانہ فیشن کے پیچھے تو لگا ہوا ہے سنت نوی کو زندہ کیوں نہیں کیا جا رہا جب اس میں تڑپ زیادہ ہوگی تو پاس بیٹھنے والے کو وہ خود ہی متوجہ کر کے اس کے دامن کو معمور کر دے گا اور اس کو دوستی کی وہ شما عطا کر دے گا جس سے دنیا میں اس کا سینہ روشن ہوگا اور پھر برزخ میں قبر اور اقبہ میں جنت کا گھر اس کا منور ہو جائے گا دوسری طرف آنے والا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو شوق اتنا بڑھ گیا پہلے جانتا نہیں تھا لیکن جب وہ کستوری کے پاس پہنچا اب وہ کہتا ہے اگرچہ گھر میں کچھ رہے یا نہ رہے یہ کستوری تو ضرور ہونی چاہیے میں خود بھوکا رہ لوں گا میں بچوں کے کپڑے تھوڑے خرید لوں گا لیکن یہ کستوری تو میں ضرور خرید کے لے جاؤں گا اس نے اپنا ایسا شوق زہر کیا کہ جس کی بنیاد پر نیک انسان کی نیکی نے اس کی طرف رخ کر لیا اللہ کے اس ولی نے اپنے فیض کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا یا اچھی صیرت والے ایک انسان نے اس کو اپنا دوست بنا لیا اس کو اپنی دوستی میں قبول کر لیا اب اس کا نتیجہ بھی یہ ہوگا زندگی گزرتی جائے گی یہ تعلق نکھرتا جائے گا اور وہ دن کے جس دن حشر کی کہ طوفانوں کے اندر بہت گہری رشتہ تاریوں کے پیوان دھیلے ہو جائیں گے اور دوستیاں جس دن ان کے پرخچے اڑ جائیں گے یہ دوستی اس دن بھی رنگ لارہی ہوگی اور خلق کائنات انہیں سائر رحمت میں جگاتہ فرما دے گا تیسرے نمبر پر میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اگرچہ وہ اچھا انسان اتنی تڑپ نہیں رکھتا یا اس کو اتنا احل نہیں سمجھ رہا اور دوسری طرف یہ اتنا احل نہیں کہ یہ خود اپنی قابلیت زہر کر کے کستوری لے لے فرمایا یہ کستوری کی اپنی شان ہے وہ ضرور دماغ کو موتر کر کے چھوڑتی ہے لہٰذا نیکی کا اپنا ایک ذائقہ ہے نیکی کی اپنی ایک لذت ہے خدا کی قسم آج کے زمانے میں بھی یہ تجربہ کی بات ہے جس شخص کو سمجھا جا رہا تھا کہ وہ بڑا فاسق و فاجر ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایمانیات اور یقینیات سے شاید بالکل بے بہرا ہے لیکن ایک بات نے اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا قرآن و سنت کو سننے کے بعد ایسے اس کے رانگٹے کھڑے ہوئے یہ انسان کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے کہ جس وقت تھوڑی سی اس کی تشنگی بجھتی ہے اس کی روح سہراب ہوتی ہے وہ خود متوجہ ہوتا ہے اور یہ کمال ہے اس نیکی کی خشبو کا یہ کمال ہے محبت الہی جلہ جلالہ اور محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس وقت اس کا تھوڑا سا حصہ بندے کو میسر آتا ہے بندہ بے چین ہو کے خود زیادہ کی حصول کے لیے متوجہ ہو جاتا ہے جس کے نتیجہ میں اس کی دوستی کا میار بلند ہو جاتا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے دوست کو لہار کی بھٹی کے ساتھ تعبیر کیا اور اس کا کردار بیان کیا فرمایا وہاں پر دو صورتیں ہیں تین نہیں اچھے دوست کے تین کردار ہیں اور برے دوست کے دو کردار ہیں وہ کیا کیا فرمایا یا تو چنگاریاں پڑیں گی اور تمہارے کپڑے جلا دیں گی اس بھٹی سے چنگاریاں نکلیں گی تمہارا بڑا خوبصورت لباس اس سے اس میں پھٹن آ جائے گی جل جائے گا یا کیا ہوگا یا پھر اس کی برائی جو ہے اس بدی کی بدبوتج تہنچے گی لوہار جس وقت لوہا گرم کر رہا ہے لوہا پگر رہا ہے یا تو چنگاریاں نکلیں گی اس بھٹی سے تمہارے کپڑے جلا دیں گی یا پھر بدبوتج ضرور آتی رہے گی اگر کپڑے نہ بھی جلے بدبوتج کا آنا لازمی بات ہے قربان جاؤں ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حکمت بھرے کلمات پر تم نے دل کے ہر ہر راز کو کھول کے بیان کر دیا شاید ہم گناہوں میں دوبے رہتے اور دوستی کے سلسلے میں ہمیں قیامت تک کوئی رہنمائی نہ ملتی آپ نے دوستی کے سلسلے میں ہمیں کتنی رہنمائی عطا فرما دی ہے وہ مجرم انسان جو کہ برا ہے بد کردار ہے پکوڑا ہے اور سرکش ہے اور اللہ کے دربار کے سے وہ نکلنے والا ہے بغاوت کرنے والا ہے اس کی پاس بیٹھنے سے اس کی بات سننے سے اس کی مجلس میں جانے سے ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے کہ کپڑے جل جائیں گے یا بدبو ضرور آئے گی یہ بدن پر جو تقوی کی پوشاک ہے اس میں نشان بن جائیں گے یہ جل جائے گی اس کے جو حسن ہے وہ ختم ہو جائے گا تمہارے کردار کی پوشاک تمہارے تقوی کا لباس اگر اس کو بچا کے رکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی بھی ایسی بھٹی کے قریب نہ جاؤ وہ برا انسان اس حیثیت میں بیٹا ہے خود تو برا ہے ہی اس کی برائی آگے اثر کر جائے گی اور تمہاری نیکی کو وہ بدی میں بدل دے گی اگر آگ تیز نہیں ہے وہاں پر مطلب کیا ہے وہ برا خاموش ہو کے بیٹا ہے پھر بھی اس کی برائی ضرور تم پر اثر کر دے گی آج انسان سوچتا ہی نہیں کہ میں کس مجلس میں جا رہا ہوں میں کس معفل میں جا رہا ہوں یہ درب المثل تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں دوست کے لحاظ سے اور دشمن کے لحاظ سے اس کو واضح کردہ رکھنا چاہیے امن is known by the company he keeps انسان اپنی کمپنی سے اور صحبت سے پہچانا جاتا ہے لیکن اس کو وہ اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو پوری طرح اتارتا نہیں آخر میں کس کی صحبت میں جا رہا ہوں وہ شخص اس کا کتنا گندہ عقیدہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی بھی توہین کر دیتا ہے وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تنقید کرتا ہے وہ شخص تو اولیاء اللہ کے خلابی زبان نکالتا ہے اگر میں اس کے پاس بیٹھوں گا تو میری عقیدت کا لباس جل کے راکھ ہو جائے گا اگر میں اس کے قرب میں بیٹھوں گا تو میرا اپنا ایمان اور اس کی لذتیں ختم ہو جائیں گی لہٰذا کسی بھی بد کردار یا بد عقیدہ انسان کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے اس سے ہاتھ ملانے سے پہلے اس کے پاس بیٹھنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تم لوہار کی بھٹی کی طرف جا رہے ہو اور جو حشر وہاں جانے والے کا ہوتا ہے اسی کا ہی تمہیں بھی خمیازہ بھکتنا پڑے گا اور سامنا کرنا پڑے گا اور اگر انسان محتاط ہو کے رہے گا میرے محبوب علیہ السلام کے اس ایک فرمان کے زیر سایہ آ جائے گا دوستی مکمل بھی ہو جائے گی اور دوستی دائمی بھی میسر ہو جائے گی دوستی ایک ہی پکی ہے باقی ساری دوستیاں عارضی ہیں عارضی اس واسطے ہیں کہ انسان جب دوستی کرتا ہے کسی سے تو اس کا کوئی نہ کوئی باعث ہوتا ہے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے اس کو دوستی کرتے وقت اس کی کوئی بات اچھی لگتی ہے اب جو نکتہ تھا دوستی کا اگر وہ نکتہ نہیں بدلے گا ہمیشہ مفید رہے گا تو پھر دوستی بھی ہمیشہ برقرار رہے گی اور اگر وہ باعث بدل جائے گا تو دوستی بدل جائے گی اب دیکھئے اگر دوستی کی گئی تھی دنیاوی مقصد کے لیے تو حشر کا دن ہوگا تو کیا ہوگا حشر کے دن دنیاوی مقاصد والی دوستی تو بندے کے لیے مصیبت بن جائے گی جس وقت دوستی کا باعث بدلے گا تو دوستی بدل جائے گی جو دنیا میں آپس میں کہے ہوں گے قرآن مجید میں ہے یہ دوسرے پر الزام لگائے گا وہ اس پر الزام لگائے گا یہ کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا وہ کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا اب یہ دوستی قائم نہ رہ سکی بدل گئی اس واسطے کی جو دوستی کا سبب تھا وہ مفید نہ رہا دنیا میں تو اس کو مفید سمجھا جا رہا تھا دنیا میں اس سے اس بندے کو مفاد ملتا تھا اقبا میں وہی ووالے جان بن گیا ہے لیکن اگر دوستی کا سبب نہیں بدلے گا تو دوستی بھی نہیں بدلے گی وہ سبب کون سے ہے وہ دوستی جو دین کی بنیاد پر ہو وہ دوستی جو تقوی کی بنیاد پر ہو یہ میدانِ محشر میں بھی مفید ہوگی اقبا میں بھی یہ نقطہ نہیں تبدیل ہوگا اور آخرت میں بھی یہ دوستی جو ہے اس کا سبب متغیر نہیں ہوگا جب سبب تبدیل نہیں ہوگا تو مسبب بھی تبدیل نہیں ہوگا لہٰذا حشر کے میدان میں بھی دین والی اس دوستی کا جھنڈا لہرہ رہا ہوگا خالقِ کائنات جللہ جلالہ فرماتا اللہ اخی اللہ یوم اذن بعضہم لبعض عدو اخی اللہ سے مراد ہے پکے دوست فاسٹ فرنڈ قیامت کے دن وہ دشمن بن چکے ہوں گے مگر گارڈ فیرنگ لوگ یعنی جو متقی ہیں یہ اس دن دشمن نہیں ہوں گے بلکہ ایک دوسرے کا شکریہ دا کریں گے جس نے کسی کی بات سن کے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی وہ قیامت کے دن اس کو سلام کرے گا شاید تم نہ ملتے مجھے تو میں تو جہنمی بن جاتا میں تمہیں سلام کرتا ہوں کہ تم نے مجھے دعوت نماز دی تھی اور میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی لیکن جو شخص کسی کے کہنے پر شراب بھی بنا ہے حشر میں جب اس کو ملے گا اس پہ تھوکے گا اور اس سے بزاری کا اظہار کرے گا اے مجرم تو خود بھی جہنمی تھا تو نے مجھے بھی جہنمی بنا دیا اگر آج ایک خاتون کسی کے پاس بیٹھی اور دوسری خاتون سے اس کو دعوت پردہ مل گئی اور اس نے اپنے آپ کو محجوب کر لیا پردے کی پابندی کر لی حشر میں جب ان دو کی ملاقات ہوگی تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ممنون ہوں گی جس نے دعوت دی تھی وہ اس لیے ممنون ہے کہ اس کے کہنے پر ایک شخص ایک عورت کو جنت کا بہت بڑا مقام مل رہا ہے لہٰذا یہ اس کی مستقل لے کی ہے اور جس کو ملا ہے وہ خود اس پر ممنون ہے کہ اگر یہ مجھے دعوت نہ دیتی تو میں ایسی اپنے چہرے کے اریانی کے ساتھ بازاروں میں چلتی پھرتی رہتی اور آج جہنم میں پہنچ جاتی یہ حشر کے دن اس بہترین دوستی جو ہے اس کے اللہ مناظر دکھائے گا باقی سارے ایک دوسرے سے اس دن بیزاری کا اظہار کر رہے ہوں گے لیکن یہ دوستی اس دن بھی اپنا رنگ دکھلا رہی ہوگی کیا حسن ملتا ہے اچھی دوستی سے شیخ ساری کہنے لگے میں نے مٹی کو سوں گا اس سے خوشبو آنے لگی تو میں نے پوچھا مٹی تو تو مٹی ہے تجھ میں یہ خوشبو کہاں سے آگئی بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدتے باگل نشستم جمال ہم نشین در من اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کی ہستم وہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں مٹی تو ہوں لیکن کچھ دل میں پھول کے ساتھ بیٹھی رہی ہوں من گلے ناچیز بودم میں تو ناچیز مٹی تھی کیچڑ میری کوئی حیثیت نہیں تھی ولیکن مدتے باگل نشستم ایک مدت میں نے پھول کے ساتھ وقت گزارا ہے جمال ہم نشین در من اثر کرد یہ جو مجھ سے خوشبو آ رہی ہے یہ میری نہیں یہ میرے دوست کی خوشبو ہے جمال ہم نشین در من اثر کرد وگر نہ من حکم ہما خاکم کے ہستم میں تو وہی مٹی ہوں جی نالی میں ہوتی ہے تو اس سے بدبو آتی ہے اور آج مجھ سے خوشبو آ رہی ہے تو یہ کردار اس میرے دوست کا ہے کہ جس نے مجھے خوشبو والا بنا دیا ہے یہی ہر شخص قیامت کے دن آواز دے رہا ہوگا جس نے کسی کے درست کو سن لیا کسی کی صحبت میں بیٹ گیا کسی اللہ کے ولی کی نگاہ کے نیچے آ گیا اور اس نے اپنے آپ کو صحیح کر لیا اب حشر کے دن جب اس سے خوشبو آ رہی ہوگی اور اتنی خوشبو بڑھ سکتی ہے کہ فرشتوں کو تاجب ہو کہ یہ کیسا انسان ہے وجوہ ہم نور علا منابر من نور چہرہ بھی نور کا ہے اور ممبر بھی نور کا ہے کیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے یہ اللہ کا کوئی نبی ہے یہ کون انسان ہے تو اس وقت اندر کی خوشبو بول رہی ہوگی کہ میں تو بڑا حقیر سا ایک انسان تھا جمالِ ہم نشین درمند اثر کرد مجھ میں ایک اللہ کے بندے کی تاثیر اثر کر گئی جس کی بنیاد پر آج حشر میں بھی میری خوشبو کو محسوس کیا جا رہا ہے محتشم سامین حضرات خالقِ کائنات زلی جلالہ قرآنِ مجید برحانِ رشید میں فرماتا ہے قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں کوئی بیہ نہیں ہوگی اور کوئی دوستی نہیں ہوگی اور کوئی شفاعت نہیں ہوگی سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چون ہے اب اس کو بھی کچھ لوگوں نے وظیفہ بنایا ہوا ہے اور یہی ہر وقت درست دیتے رہتے ہیں لیکن انہیں یہ خبر نہیں وہ اور ہے کہ جن کی دوستیوں کے چراغ بج جائیں گے اللہ والوں کی دوستی کے چراغ اس دن بھی روشنی دے رہے ہوں گے وہ اور ہے کہ جن کا کوئی پرسانِ حال نہیں ہوگا اور جن کا کوئی شفی نہیں ہوگا وہ اور ہے کہ جن کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا یہ قرآن تو اعلان کر رہا ہے الْأَخِلَّاوْ يَوْمَ اِذِمْ بَعْدْهُمْ لِبَادٍ عَدُوْ وہ اور دوست ہیں تو دشمن بن جائیں گے اللہ المتقین جن کی دوستی کی بنیاد تقویٰ پر ہے یہ دشمن نہیں اس دن بھی دوستی رہیں گے جہاں میجار بدلے گا نکتہ بدل جائے گا سبب بدل جائے گا وہ تو اس دن مارے مارے پھر رہے ہوں گے ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا اب کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ اگر صرف یہی پڑا جائے کہ جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اس کا مطلب تو ہی ہوگا کہ پھر انسان کو دوستی کرنی نہیں چاہیے اور کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی رابطہ رکھنے ہی نہیں چاہیے جبکہ اللہ نے حکم دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اپنے خلیل کو سوچ کے منتخب کرنا چاہیے اس واسطے کے اس کی حیثیت دین کسی ہے اگر اچھا دوست بنا لوگے وہ مفید ہو جائے گا اور قرآن مجید نے واضح کر دیا باقی دوستیوں کے پیوند ڈھیلے ہو جائیں گے اور دین والی دوستی کے اس وقت بھی بند بڑے مضبوط رہیں گے اس سلسلہ میں جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو متلکن دوستی کی نفی نہیں اور نہیں اس کو یوں اس طرح درست قرآن میں بیان کرنا چاہیے بلکہ ایسی دوستی جو اسلامی نکتہ نظر سے ہے وہ دنیا میں بھی ایک سرمایہ ہے اقبا میں بھی اور جنت میں بھی ایسی دوستی کے تو وارے ہی نیارے ہیں میرے محبوب الاسلام کا فرمان ہے صحیح مسلم میں اللہ کے فرشتے زمین پر آئے ہوئے تھے اور مجار سے ذکر کو تلاش کر رہے تھے تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے حلم الہا جتکم کہنے لگے سارے آجاؤ کام بن گیا ہے ایک جگہ درست قرآن ہو رہا ہے ایک جگہ مجلس ذکر ہے ایک جگہ معفل ذکر آباد ہے آؤ یہاں اپنے رحمت کے پر تان کے کھڑے ہو جاؤ معفل ہوتی رہی درست ہوتا رہا بیان چلتا رہا جب اجتماع ختم ہوا تو فرشتے واپس اللہ کے دربار میں پہنچے اللہ نے پوچھا تم کیسے آئے ہو میرے بندوں کو تم نے کیسے پایا کہنے لگے بات سن رہے تھے اور سنا رہے تھے خالق ایک کائنات پوچھے گا کیا وہ کچھ مجھ سے مانگتے بھی تھے تو فرشتے کہیں گے ہاں اے اللہ تجھ سے تیری رحمت مانگتے تھے تیری جنت مانگتے تھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا وہ کسی چیز سے بچنا بھی چاہتے تھے فرشتے کہتے ہیں ہاں وہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو خالق ایک کائنات جللہ جلال ہو اعلان فرما دیتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو کچھ انہوں نے مانگا میں نے دے دیا اور جس سے انہوں نے بچنے کی خواہش کی میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا تفصیل سے حدیث ہے اس وقت اختصار پیش نظر ہے فرشتوں نے جب یہ اللل اعلان خالق ایک کائنات کی طرف سے اتنی رحمت کا ظہور دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے میں نے غفرتلہم معاف کر دیا ان کو تو فرشتوں نے کہا یارب فیہم فلانن عبدن خطاون یہ جن بندوں کی ہم نے بات کی اور جن کی معافقہ تم نے اعلان کیا ان میں ایک بندہ ایسا تھا جو صرف خاتی نہیں خطا ہے خاتی ہے معمولی گناہگار خطا مبالغہ کسیگا ہے بہت پاپی مجرم اور گناہگار اے اللہ اس معفل میں تو ایک ایسا بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے سب کو معاف کر دیا تو کیا اس کو بھی معاف کر دیا گیا ہے وَإِنَّمَا مَرْرَا وہ تو گزر رہا تھا فَجَالَ سَمَآَهُمْ بس سرِ رَحِ اس نے کہا دیکھوں تو صحیح کیا ہو رہا ہے وہ بھی آ کے بیٹھ گیا وہ گھر سے اس نیجے سے آئے نہیں تھا وہ تو کسی اور کام جا رہا تھا مَرْرَا فَجَالَ سَمْ گزر رہا تھا اور آ کے بیٹھ گیا تو کیا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا تو خالقِ کائنات جللہ جلالہ جواب دیتا ہے لَهُوْ غَفُرْتُو اس کو بھی میں نے خاص طور پر معاف کر دیا لَهُوْ پہلے ذکر کرنے کا مطلب ہی ہے پہلے تھی امومی مغفرت لَهُوْ غَفَرْتُو فرشتو ہاں اسے بھی میں نے معاف کر دیا کیوں فرمائے هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِیسُهُم میں اس کو نہیں دیکھتا میں اس کے دوستوں کو دیکھتا ہوں یہ بیٹھا آ کے کن لوگوں کے ساتھ ہے یہ کس مجلس میں بیٹھا ہے یہ کس محفل میں بیٹھا ہے یہ کس اجتماع میں بیٹھا ہے یہ کس کی صحبت میں بیٹھا ہے یہ کس پیغام کو سننے کے لیے بیٹھا ہے هُمُ الْقَوْمُ لا یشقابہم جلیسوہم فرمایا جن لوگوں کے لیے میں نے پہلے اعلان کیا وہ ایسی قوم ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی کبھی بدبخت نہیں ہوتا ان کے پاس بیٹھ جانے والا بھی شقی نہیں ہوتا لہٰذا یہ دوستی جو دین کی بنیاد پر ہیں اگرچہ تھوڑی سی آگئی اور بائی چانس آگئی پھر بھی اتنی مفید ہو جائے گی اس دنیا کے اندر بھی کہ آج بھی جس وقت فرشتے واپس پہنچیں گے اللہ کے دربار کے اندر اعلان کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اگر کوئی ویسے دیکھنے ہی آیا تھا اور اس کا کوئی نظریہ سننے کا نہیں تھا ویسے گزرتے گزرتے بیٹھ گیا فرشتو ہم القوم لا یشقابہم جلیسوہم کچھ کام کسی کے دوستوں کی وجہ سے کر دیے جاتے ہیں اگرچہ اس کی چانمنٹ کی دوستی بنی تھی اور کچھ وقت کے لیے آکے بیٹھا ہے میں نے اوروں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مطلقا دوستی کا کوئی فائدہ ہی نہیں یہاں تو دوستوں کی وجہ سے اس مجرم کو بخشا جا رہا ہے تو یہاں دنیا میں بھی فائدہ ہے اقبا میں بھی اتنا فائدہ ہے کہ انسان اس فائدے کا تصور بھی نہیں کر سکتا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور امام نسائی نے اس کو باب و زیادہ تل ایمان کے اندر روایت کیا ہے اب آج کے یہ جو سبق ہے اس میں بھی ہمارے لئے ایک محاسبہ ہے کہ اپنے دوستوں کی فرست پر نظر سانی کریں اگر کہیں دوستی گمراہ ہو چکی ہے تو اس کو رہ راست پہ لائے جائے اگر دوستی کا قبلہ درست نہیں تو اس کا قبلہ درست کیا جائے اگر دوستی کے اندر کوئی خلل ہے تو آج وقت ہے کہ وہاں بند باند آ جائے چونکہ تھوڑی سی معمولی سا سراخ بھی بری دوستی کا انسان کی ذہن کو مازلہ گٹر بنا سکتا ہے اور پورا ذہن اس کا گندہ ہو جائے گا اور اگر دوستی کا سارا محول اس کا سترا رہے گا پھر اس کا پورا پیکر اللہ کے فرستوں کے لئے بھی قابل رشق بن جائے گا یہ بات بھی یقیناً ہمارے پیشن نظر ہے کہ کوئی یہ کہے گا کہ اگر بروں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے تو وہ برے صحیح کیسے ہوں گے ہم بیٹھیں گے تو پھر صحیح ہوں گے ہاں جس میں یہ پاور ہے کہ اس کی نیکی برے کی برائی پر غالب آ جائے گی وہ ضرور بیٹھیں اس کا تو ضرور مشن ہونا چاہیے ان کو پکڑے سترا کر کے سرات مستقیم پر کھڑا کر دے ان کے چہرے دھوکر ان کو اللہ کی رحمت کے لائق بنا کر اس دربار میں کھڑا کر دے یہ بہت بڑا کام ہے لیکن جو خود بھی انہی کے پیچھے گڑے میں گر جائے اس کو ہرگز اجازت نہیں کہ وہ ان کے پاس بیٹھے جو شخص کسی بد عقیدہ کے بات کا جواب نہیں دے سکتا اس کے لئے حرام ہے کہ اس کی بات کو سنے اس کے پاس بیٹھے اس کی باتوں سے جو گندگی ٹپکے ہی اس کی عقیدے کے اندر ایسی حالت پیدا ہو جائے گی کہ جس سے ایمان کی لذت ختم ہو جائے گی اور کبھی ایسا ہوگا کہ جس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے یہ دائمی جہنمی بن جائے یا کسی ایسی راستے کی طرف نکل جائے کوئی ایسا لفظ کفر کا زبان سے نکل جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں تو اس بات کو ضرور پیشے نظر رکھا جائے جو کسی کو پکڑ کے بچا سکتا ہے وہ تو ضرور بچانے جائے اور جو خود اپنا بھی سب کچھ گما سکتا ہے کسی کے پاس بیٹھ کر اسے اس مجلس سے کرون مرتبہ بہتر ہے کہیں تنہائی میں بیٹھ کر ذکر و فکر کرتا رہے اللہ اس کی تنہائی والے فیض کو مجمع عام پر جاری فرما دے گا یہ اللہ کے ولیوں کا کمال ہوتا ہے کہ وہ اتنے کامل ہو جاتے ہیں ایک ان کا ہوتا ہے سفر اللہ کی طرف وہ سیر اللہ کا سفر ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلووں میں مست ہوتے ہیں یہ سیر فلہ کا سفر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی طرف توجہ کرتے ہیں اور یہ سیر من اللہ کا سفر ہے اب اللہ کی طرف سے جب مخلوق کی طرف آ رہے ہوتے ہیں بظاہر یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے کون ہے جو اللہ کے جلووں سے کچھ وقت نکال کے بندوں کو بھی دیکھے بروں کو بھی دیکھے ان کے ساتھ بیٹھے ان کی سوسائٹی میں رہے لیکن یہ کام بڑا لازمی ہے اگر یہ نہیں بیٹھے گا تو بروں کو پھر نیک کون بنائے گا اس واسطے اللہ سے جو فیض لیا ہے وہ پھر بندوں میں بانٹنا چاہتا ہے اب اس کی اندر ایسی پاور موجود ہے کہ یہ بیٹھتا ہے انہیں بھی نیک بنا کے اللہ کی طرف لے جاتا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کردار میں سر فرست ہیں پھر آپ نے اپنے اصحاب کو انبیاء کرام کا کردار ہے اور سورہاں کا کردار ہے وہ اس انداز میں بیٹھتے ہیں اور پھر سب کچھ اس انداز میں لے جاتے ہیں کہ جو پہلے ایک انسانیت کا ناسور بنے ہوئے تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کی صحبت میں آ کر ان کو وہ سوز ملتا ہے کہ اللہ ان کو بھی اپنے دربار کا مہمان بنا لیتا ہے اس کی مثال یوں سمجھو مولانا روم نے بڑی واضح حقیقت بیان کی سمندر سے بخارات اٹھے اور وہ بادل کی شکل اختیار کر گئے بادل برسا تو کیا اس کی پانی کے نزول کے وقت کوئی جگہ پاک تھی کوئی پلیت تھی کہیں تو وہ بڑے اچھے ماحول میں برس رہا تھا اور کہیں اس نے درختوں کے پتوں پر برس کر ان کا غبار اتارا کہیں گندگی پڑی ہوئی تھی اتنا پانی سہلاب کی شکل میں آیا کہ اس گندگی کو بھا کے لے گیا لیکن تھوڑا سا پانی تو خود گندہ ہو جاتا ہے مگر وہ بارش ایسی تیز برسی کہ اس نے سارے میل بھی اتارے سارے غبار بھی اتارے اور سب کچھ مل کے وہ پھر جا کے جب سمندر میں وہ پانی شامل ہو گیا نہ پلیت تھا نہ اس کے اندر کوئی بدبو تھی اور نہ ہی کوئی گندگی تھی اس نے زمانے کا گند نکالا ہے اور پھر سب کچھ صاف بھی کر دیا ہے اگر ایسی صلاحیت ہے تو پھر تو ضرور جا کے بیٹھ جانا چاہیے اور اگر ایسی نہیں تو پھر اپنے آپ کو ضرور محفوظ رکھنا چاہیے محتشم سامین حضرات آخرت میں بھی ہماری دوستی جس بنیاد پر ہے اہل حق کی یہ دوستی آخرت میں بھی کام دینے والی ہے اور وہ اور مجرم ہیں کہ جن کے لئے دوستی کا کوئی فائدہ نہیں یہ اہل حق جن کو خالق کائنات نے اچھی دوستی دی ہے اس بنیاد پر اقبہ کے اندر کتنا بڑا فیض ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں کوئی شخص بھی اپنے کسی حق کے لئے اتنا جھگڑا نہیں کرے گا جتنا آخرت میں اپنے دوستوں کے لئے جھگڑا کرے گا کوئی شخص بھی دنیا میں خواہ اس نے ساری زندگی کیس لڑتے گزار دی ہو کہیں اپنے پلات کا کیس لڑ رہا تھا کہیں اپنے فیکٹری کا کیس لڑ رہا تھا اور اس نے اپنا حق حاصل کرتے کرتے زندگی اس نے گزار دی ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی شخص بھی دنیا میں اتنا بڑا مجادلہ اور اتنا سخت جھگڑا اپنے کسی حق کے لئے نہیں کرتا جتنا جھگڑا وہ قیامت کے دن اپنے رب سے اپنے دوست کے بارے میں کرے گا جھگڑا رب سے کرے گا اور یہ جھگڑا ہے محبت والا جھگڑا جو جھگڑا کرتا ہے اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے اگرچہ ہم سے جھگڑا کر رہے ہیں مگر ہم حلم والے ورنہ کون ہے جو اللہ سے جھگڑا کرے اور بچ جائے تو یہ فرمایا قیامت کے دن جو نیک بندہ اپنے دوست کے بارے میں جھگڑا کرے گا اتنا سخت ہوگا یہ جھگڑا دنیا میں کسی نے بھی اپنے حق کے لئے نہیں کیا ہوگا کس طرح جھگڑے کا انداز ہے اور وہ دوست کون سے ہیں فرمایا یہ جنت میں چلا گیا دوست جہنم میں چلے گئے اب یہ جھگڑا کرتا ہے ربنا اخواننا کانو یسلون مانا ویسومون مانا اے اللہ ہمارے کچھ بھائی ہمارے ساتھ وہ نماز پڑھنے بھی شریک ہوتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے لیکن کچھ غلطیاں ان سے ہو گئیں فعد خلطا ہم النار تو نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا اب ہم جنت میں ہمارے دوست جہنم میں ہیں اب یہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کسی مفتی کا فتوہ یا کسی مفقر کی فکر نہیں یہ اس نگاہ کا تبصرہ ہے جو حشر کو یوں دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی اتھیلی پر رائے کے دانے کو دیکھا جاتا ہے جو کچھ وہاں ہو رہا ہوگا آج اس کو سن رہے ہیں فرما رہے ہیں اتنا جھگڑا دنیا میں کوئی بھی کسی کام کے لیے نہیں کرتا جتنا جھگڑا اچھی دوستی والا دوست اپنے دوست کے لیے کر رہا ہوگا کہیں گے اے اللہ یہ ادخل تہم النار تو نے ان کو آگ میں داخل کر دیا اب ہم جنت میں ہیں ہمارے دوست جہنم میں ہیں تو اجازت دے ہمیں کہ ہم ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آئیں اب دیکھنا آخرت میں دوستی یہ دوستی جو دین والی ہے یہ رائے گاں نہیں جائے گی اللہ کے بندوں کی دوستی آخرت میں اس تتر بتر نہیں ہوگی وہ اور مجرمین ہیں اور جن کا ایمان سے تعلق نہیں ان کی دوستیوں کے کوئی فائدے نہیں ہوں گے لیکن ایمان والوں کی دوستی کا اتنا فائدہ ہے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جھگڑا کر رہے ہوں گے اے اللہ اب ان کو تُو نے جہنم میں داخل کر دیا ہمیں جنت میں چین نہیں آ رہا ہمارے دوستوں کو بھی جنت اتا فرما دے اب خالقِ کائنات جللہ جلالو کیا فرمائے گا محبوب علیہ السلام کے گلے قدس کی پتیوں سے جب یہ موتی جڑے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا صحابہ کرام الحمری دوان کے اجتماع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور باتیں ساری غیب کی ہیں اور مستقبل کی حالات کی ہیں فرما جس وقت یہ جنتی اپنے رب سے یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے بھائیوں کو تُو نے جہنم میں بھیج دیا بھائی دینی بھائی کے معنی میں ہے یعنی مطلقا دوست جو کلمہ گو تھے اور نیکیاں بھی کرتے تھے اور کچھ جرموں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے جس وقت یہ بولیں گے تو خالقِ کائنات یہ نہیں فرمایے گا کہ بکواس بند کرو تمہیں جنت مل گئی اس پر اتفاق کرو شکر کرو کہ تمہیں مل گئی ہے تمہاروں کی کیوں بات کرتے ہو ہرگز خالقِ کائنات جللہ جلالو یہ نہیں فرمایے گا بلکہ کیا حکم ہوگا اِذْحَبُو مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْحُمْ جاؤ جس جس کو پہچانتے ہو اس کو نکال لو مَنْ عَرَفْتُمْ جس کو پہچانتے ہو اس دن پتا چلے گا کہ داتا صاحب سے دوستی کا فائدہ کیا ہے اس دن پتا چلے گا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعریف کا فائدہ کیا ہے دنیا میں ہم الیک سلیک رکھتے ہیں کہ فلان وزیر سے ہونی چاہیے فلان وزیر سے ہونی چاہیے تھانے میں جائیں گے تو وہ بچا لیں گے یہ چھوٹے چھوٹے تھانوں کی رہائی کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی جھوٹی سچی دوستیاں ان کی حیثیت کیا ہے وہ جہنم کا تھانہ اس میں جو نکلوائے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا وہ خالقی کائنات جللہ جلالہو حکم دے گا جاؤ من عرف تم جس کو تم پہچانتے ہو کتنا بڑا میعار نکلا یہ میعار نہیں کہ جس کی نیکی اس درجے کی ہے پہلے نمبر پر یہ نہیں کہ جس کی نیکی پچاس فیصد ہے چلو اس کو نکال کے لے آؤ جس کی چالیس فیصد ہے اس کو نکال کے لے آؤ جس کی تیس فیصد ہے اس کو نکال کے لے آؤ نہیں نہیں پہلے نمبر پر یہ جاؤ من عرف تم جس جس کو تم پہچانتے ہو وہ جس حال میں بھی ہے کلمہ گو تھا اور اب جہنمی بنا ہوا ہے جاؤ پکڑ کے اس کو جنت میں پہنچا دو یہ جا کے جہنم میں دیکھیں گے اور یہ پاور ہے اللہ کے ولی کی کہ وہ جہنم کے جس کے ہزار سال کی مسافت پر بھی کوئی گزرے تو اس پر راشہ تاری ہو جاتا ہے اور پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے یہ قریب جا کے دیکھیں گے کون کون تھا جو میرے ساتھ محبت کرتا تھا یا میں جس کو پہچانتا ہوں بعض جو ہیں وہ ان کو گھٹلوں تک عذاب ہو رہا ہے بعض کو نصف پنڈلیوں تک عذاب ہو رہا ہے یہ ہاتھ بڑھائیں گے وہ جہنم جو اتنا گہرا ہے کہ کنارے سے پتھر پھینکے تو ستر سال پیندے تک لانے میں لگ جاتے ہیں یہ ہاتھ بڑھائیں گے اور ان جہنمیوں کے نکال کے جنت میں پہنچا دیں گے کہ حشر کا دن کے جس کے اندر کوئی دوستی نہیں ہوگی وہ اور دوستی ہے کہ جس کی قرآن اس مقام پہ نفی کر رہا ہے اور یہ اور دوستی ہے اللہ المتقین سے جس کا اس بات کر رہا ہے اور آج ہم دوستی کا سروے کرتے وقت اس دوستی کے دائی ہیں کہ وہ دوستی آج ہماری اللہ کے بندوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو میدان حشر میں بھی فائدہ دے رہی ہوگی اب جس وقت یہ نکال لیں گے پہچاننے والوں کو اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں گے اے اللہ جن کے بارے میں تو نے حکم دیا تھا وہ تو ہم نے نکال لیے لیکن تڑپ ہماری ہے کہ پیچھے بھی موجود ہے ان کو بھی نکالنا چاہیے اگرچہ ہم ان کو جانتے نہیں ہیں ان کو بھی نکالنا چاہیے تو خالقے کائنات فرمائے گا چلو ٹھیک ہے اخرجو من کانا فی قلبہ وزن و دینار جس کے دل میں ایک دینار جتنا بھی ایمان ہے اسے بھی نکال لو یہ چلے جائیں گے ان کو نکال لیں گے کہیں گے اے اللہ وہ دینار والے ہم نے نکال لیے تو خالقے کائنات جللہ جلال ہو پھر فرمائے گا من کانا فی قلبہ جس کے دل میں نصف دینار ایمان ہے اسے بھی نکال لو اس کو نکال لیں گے پھر پہنچیں گے تو خالقے کائنات فرمائے گا من کانا فی قلبہ زرہ جس کے دل میں زرہ بھر بھی ایمان ہے چلو اس کو نکال کے لے آؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو اس کا کتنا بڑا میجار ہوگا آپ کے غلام جو آپ کی غلامی میں رہے زندگی بشر کی اور ان کو اللہ نے جنت دی ہے وہ بھی اپنے دوستوں کے بارے میں اتنا جھگڑا کر رہے ہوں گے تو یہ ہے وہ پکی دوستی جو دین کی بنیاد پر ہوگی یہ اس دن آپس میں جھگڑیں گے نہیں یہ ایک دوسرے کو دیکھ کے نفرت نہیں کریں گے یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اس دن ایک دوسرے سے چیرہ نہیں پھیریں گے بلکہ ایک دوسرے پر خوش ہو رہے ہوں گے کہ دوستی نے دونوں جانب اپنا فائدہ دکھا دیا ہے یہاں تک کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے جامع الاحادیث جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو اکیس پر اس کو روایت کیا ہے اور ابن اساکر نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو اعلان ہوگا محشر میں این فقراء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیر لوگ کہاں ہیں یہ خلقے کائنات کی طرف سے اعلان ہوگا جس وقت یہ اعلان ہوگا تو یہ سارے فقراء اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے اعلان کے ساتھ حکم قومو کھڑے ہو جاؤ تصفہو صفوف القیامہ یہ قیامت کی جو صفحیں لگی ہوئی ہیں انسانوں کی کروڑوں لائن کروڑوں لوگ ایک ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں ان ساری صفحوں کو چھان بین کرو ان کی اور ان کو غور سے دیکھو تصفہو ان میں سے یہ پہچانو من ات اما کم فی یا تو ماتن اکلتن کون ہے اس کروڑ کی لائن کے اندر انسان کہ جس نے فقیروں تمہیں میری وجہ سے کبھی کھانا کھلایا ہو اور پھر یہ حکم ہوگا دیکھو اس میدانِ محشر کے اندر جتنے لوگ کھڑے ہیں اور ان میں سے جدا کرو اس بندے کو من اروہ فی یا شربتن جس نے تجھے میری وجہ سے کوئی کترہ ایک گھونٹ پانی کا پلایا تھا اور پھر یہ فرمائے گا من کساکم فی یا دیکھو کون ہے اس میدان کے اندر جس نے تجھے میری وجہ سے کپڑا پہنایا ہوگا اب میدانِ حشر ہے جہاں بادشاہ تو سفارش نہیں کر سکیں گے جہاں بڑے بڑی اونچی کرسیوں والے گرے پڑے ہوں گے اور بڑے بڑے تاجوروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اس دن پتا چلے گا کہ فقیر کتنا بڑا وزیر ہوتا ہے اور فقیر کتنا بڑا امیر ہوتا ہے رسول اکرم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں جب یہ نشانی لگا دیں گے اے لائیس لائن میں دس بندے ہیں ان کا فلان فلان نام ہے فلان لائن میں اتنے ہیں خالق کائنات جل جلال ہوسے جب یہ عرض کر دیں گے تو اللہ فرمائے گا خضو بیادہی اد خلح الجنہ چل فقیر اس کا بازو پکر اس کو جنت میں داخل کر دے یہ میدان حشر میں یہ دوستی کام دے رہی ہے جو دین کی وجہ سے ہے اور جو دنیاوی مقاصد کے لیے ہو اور جو دو برے عقیدے کی بنیاد پر ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ان کے لیے جہنم ہے ان کے لیے کوئی ناصر نہیں ان کے لیے کوئی نصیر نہیں ان کے لیے کوئی ولی نہیں ان کے لیے کوئی شفی نہیں ان کو کوئی بچانے والا نہیں لیکن اس بنیاد پر جو دوستی ہے اس کے اندر جہاں کہیں کوئی کمی رہ گئی وہ اس میں پھر بچانے کے لیے پیرا موجود ہے اور اس انداز میں فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ خالق ایک کائنات خود اجازت دے گا اور ایک ایک فقیر کئی کئی ہزاروں کو جنت میں لے جا رہا ہوگا محتشم سامین حضرات رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ دوستی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے یہ مستقل حصہ تھا ہمارے موضوع کا اور اب ٹائم تھوڑا رہ گیا میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے دوستی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب تم کسی کے دوست بنو یا کسی کو دوست بناو سب سے پہلے فَلْ يَسْعَلْهُ عَنْ اس میں ہی اس کا نام پوچھنا چاہیے کہ تمہارے دوست کا نام کیا ہے پھر فرما وَا اسمِ ابھی ہے اس کی ولدیت بھی پوچھنی چاہیے اس کا اپنا نام اور اس کی ولدیت اور پھر وَمِمْ مَنْ ہوا اور اس کا قبیلہ پوچھنا چاہیے کہ وہ کس خاندان سے ہے اور کس قبیلے سے ہے یہ قبیلہ اس لیے بھی پوچھنا کہ یہ دیکھیں کہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا چھوٹے خاندان سے چونکہ اسلام میں چھوٹا بڑا اس کا میعار دولت کے لحاظ سے نہیں تقویٰ کے لحاظ سے ہے لہذا پوچھنے کا مطلب ہے تعرف کہ پتا چالیا کس گرہانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یہ بنیادی تعرف ہے دوستی کی طریقے کار میں اور اتنا انٹرویو کرنا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے فرما یہ پوچھ لو جامع ترمزی کی حدیث حریف ہے اس کے بعد فرما اگر اتنا تعرف ہوگا تو اس سے محبت بڑھتی چلی جائے گی ابتدائی طور پر یہ پوچھو اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ اس کی محبت اپنے دل میں رکھو اس کی محبت کو دل میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سامنے نظر آتا ہے تو پھر محبت کی وجہ سے اس کے پیغام سے محبت کرو اس کے کردار سے محبت کرو اس کے عمل سے محبت کرو اور پھر اس کی تیسرے نمبر پر صحبت اختیار کرو اور یہ دوستی میں محبت کا جو کردار ہے اس میں بھی ہمارے لیے اتنی وسط موجود ہے کہ ہمارے لیے کئی صدیوں کے سفر کو سمیٹ کر ایک بالشت کی مسافر سے بھی کم کر دیا گیا ہے آج جس وقت ہم دوستی کرتے وقت یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق حضرت داتا گنجبخ شجویری رحمت اللہ علیہ سے ہونا چاہیے ہمارا حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے ہونا چاہیے ہمارا تعلق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونا چاہیے تو فوراں یہ اس بات سامنے آتی ہے میں نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں تو دوستی کیسے کروں گا میں تو ان کے پاس بیٹھا ہی نہیں تو میری محبت ان سے کیسے ہو سکے گی میں نے تو آج ان کے زمان میں کوئی نہیں پایا تو میں ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہوں ہماری اس الجن کو ہمارے محبوب اللہ علیہ السلام نے ستگوں پہلے حل کر دیا تھا جب نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بخاری و مسلم میں حدیث سوی موجود ہے ایک آدمی آ گیا جا راجلن الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شخص آیا کہتا ہے اُس شخص کے بارے میں آپ کا کیا فرمانے محبت تو کرتا ہے مگر ان کے ساتھ لہک نہیں ہو سکا محبت کرتا ہے مگر ان کے عمل تک نہیں پہنچ سکا جتنا وہ کرتے تھے یا محبت تو کرتا ہے لیکن ان کا زمانہ نہیں پا سکا کہ ان کو دیکھ سکتا محبت ان سے کرتا ہے مگر ان کے طبقہ میں شامل نہیں ہو سکا پیچھے رہ گیا ہے تو کیا اس کی دوستی ہو سکے گی جس وقت میرے محبوب علیہ السلام سے یہ طریقے کار پوچھا جا رہا تھا تو میرے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا گھبراؤ نہیں المرعو ما من احبا آدمی معاشر کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ پیار کرتا ہے اگرچہ درمیان میں چودہ صدیوں کا فاصلہ ہے پھر بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ پیار کرتا ہے دیکھنا بھی شرط نہیں پاس بیٹھنا بھی ضروری نہیں محبت کر لو ان اللہ کی عظیم بھلیوں سے امام عاظم ابو حنیفہ سے ان فقہا مجتہیدین سے صحابہ کرام اہل بیت ادھار اطہار سے اور بالخصوص رسول اکرم نور مجسم شفیع معزم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واسطے فرما درمیان والے فاصلے ہم نے ختم کر دیئے ہیں المرعو ما من احبا پندروی صدی کا بھی محبت کر کے سرکار کے ساتھ پہنچ سکتا ہے اور سرکار کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جنت میں سیٹ پاسکتا ہے جہاں ہر وقت سرکار کا دیدار بھی اس کو حاصل ہوتا رہے گا اور اس مقام پر صحابہ کہتے ہیں بخیری مسلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس سخص کو کہا تھا جس نے کہا تھا کہ میری تیاری خاص نہیں اتنی مگر میں اللہ سے پیار کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں اس وقت سے قیامت کے بارے نے پوچھ رہا ہوں کہ کب آئے گی تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما انتا ما من احبابتا تم انہیں کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ تمہارا پیار ہے جب یہ جملہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے سنا تھا تو حضرت انس کہتے ہیں ما رئیت المسلمین فارہ بشین بادل اسلام فرحہم بہا میں گواہ ہوں اس بات کا کہ سارے صحابہ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں کوئی شخص بھی اسلام لانے کے بعد کسی بات پر بھی اتنا خوش نہیں ہوا تھا جتنا اس جملے پہ خوش ہو گیا ہے اگرچہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا پھر بھی ایسی خوشی نہیں ہوئی اسے مال غنیمت ملا پھر بھی ایسی خوشی نہیں ہوئی جو کچھ بھی کسی کو ملا اس کو ایسی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس خوشی اس جملے کی خوشی ہوئی ہے یہ وہ جملہ ہے جس نے قیامت تک ہر مومن کے دل کی پیاس بجائی ہے یہ ٹھیک ہے آج ہم فراک میں ہیں ہجر میں ہیں جدائی ہے تڑپ ہے ہمیں آج آنکھوں کو وہ منظر نظر نہیں آتا کہ جس کی تڑپ میں زندگی بسر ہو جاتی ہے اور ان کی دید کے لئے تڑپتے رہتے ہیں راتوں کو انتظار ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو بھی بہتے رہتے ہیں اور پھر بھی کبھی مراد ملتی ہے کبھی مراد نہیں ملتی لیکن رسول اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار میں واضح فرما دیا تمہارا کام محبت کرنا ہے ہم وہاں تمہیں ملائیں گے جہاں ملے ہوئے بچھڑ جاتے ہیں جس مقام پر بیٹا بیٹے سے بیٹا باپ سے بھائی بھائی سے ماں بیٹے کو چھوڑ رہی ہوگی اس وقت اللہ فرمائے گا آز اللذی کنتا تُو حبہو فیہ یہ ہے وہ غوث پاک جن سے تُو میرے لئے پیار کرتا تھا وہ خود ملاقات کروا رہا ہوگا تو اس بنیاد پر دوستی اس کے اتنے فوائد ہیں دنیا میں بھی انسان کو خوشبو میسر آتی ہے اقبہ میں بھی خوشبو ہے آج اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے اُحِبُّ السَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يُعْتِينِ السَّلَحَ میں سالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود سالے نہیں ہوں لیکن اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی نیکی عطا فرمائے گا صحبتِ روشن زمیرہ کم نہیں اکسیر سے آپ بھی پاتا ہے قیمت ملتا ہے جبشیر سے اور ہماری کوئی احسیت نہیں ہے لیکن ہماری محبت جن سے ہے ان کی بہت بڑی احسیت ہے اور اس بنیاد پر ہمیں یہ کہنے میں سعادت بھی حاصل ہے ذرہِ خاکم وَلَي بَمِحْر دَارم دوستی پائے کوبان تا فرازِ آسمان خاہم شدن میں ذرہ ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن دوستی میری سورج کے ساتھ ہے کہ جو سورج کی قیمت پڑتی ہے تو ذرہ اڑ کے سورج تک پہنچ جاتا ہے ہم اس واسطے اس دوستی کے قائل ہیں کہ یہ دوستی ذروں کو آفتاب بنانے والی ہے اور کانٹوں کو گلاب بنانے والی ہے خالقِ کائنات ہمیں اس کا حضر وافر عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ